آج کی ویڈیو میں ہم ایمپورٹرز اور فرٹیلائزرز پر بات کریں گے یعنی کہ کھالوں یعنی کہ فرٹیلائزر کی اہمیت جب انسان نے پودوں کو کاش کیا پیسے معلوم ہوا کہ مٹی میں چند مادے ڈال دینے سے پودوں میں پسندیدہ خواز مثلا زیادہ پر تیز گروت زیادہ پر کشش پھول حاصل ہو جاتے ہیں ایسے مادوں کو فرٹیلائزرز کا نام دیا گیا فرٹیلائزرز کی دو بڑی اقسام جن میں اورگینک اور انورگینک فرٹیلائزرز موجود ہیں فیترتی طور پر پائے جانے والے ان اورگینک فرٹیلائزرز میں راک فوسفیٹ، الیمنٹل سلفر اور جیپسم شامل ہے ان میں کیمیائی تبدیلیاں نہیں کی گئی ہوتی جن فرٹیلائزرز میں نائٹروجن سب سے اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے انہیں نائٹروجن فرٹیلائزرز بھی کہہ دیا جاتا ہے زیادہ تر ان اورگینک فرٹیلائزرز پانی میں فورن حل ہو جا سکتے ہیں اور اسی لئے پولا فورن انہیں جذب کر سکتا ہے تو ان اورگینک فرٹیلائزرز جو ہیں فرٹیلائزرز جو ہیں وہ یعنی جلد پانی میں حل ہو جاتے ہیں پولا جلدی جذب کر لیتا ہے تو یہاں تو ہمیں پتا چل گیا اگر لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں اورگینک اور ان اورگینک فرٹیلائزرز کے درمیان فرق ہمیشہ واضح نہیں ہوتا مثال کے طور پر یوریا ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہے لیکن کیمے طریقہ سے تیار کردہ یوریا کشمار ان اورگینک فرٹیلائزر کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے ان کے یوریا کبھی لوگ کچھ پانی میں ڈال دیتے ہیں اورگینک فرٹیلائزر پودو اور جانور کے مادوں سے حاصل ہوتے ہیں اورگینک فرٹیلائزر زیادہ پچیدہ ہوتے ہیں اور پودو کی کابلے استوال حال میں ٹوٹرے کے لیے وقت لیتے ہیں جانوروں کا فضلہ اور ملی جلی خات اورگینک فرٹیلائزر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ فرٹیلائزر مٹی میں پانی کی نکاسی اس میں ہوا کا گزر یعنی اوریشن اور نیوٹرینٹس پر گرفت رکھنے کی صلاحات میں اضافہ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ انوائرمنٹل ہیزرز لیٹر ٹو فرٹیلائزر یوز فرٹیلائزر کے استوال سے متعلق بہولیاتی خدشات ان اورگینک فرٹیلائزر کی بڑی مقداریں مٹی کی نیوٹرینٹس پر گرفت رکھنے کی صلاحات کو متاظر کرتی ہیں ان کی زیادہ حل جانے کی صلاحیت بھی ایکو سسٹم کو نقصان پچھاتی ہے اس کی مثال یوٹروفیکشن ہے جس سے مراد ایکو سسٹم میں کیمیکل نیوٹرینٹس کا اضافہ ہے کچھ نائٹروجن فرٹیلائزر کے زخیرہ کرنے اور استعمال کرنے سے گرین ہاؤس گیس نائٹرس اکسائٹ خارج کرتے ہیں ان اورگینک فرٹیلائزر سے امونیا گیس بھی خارج ہو سکتی ہے جس سے مٹی کی تضابیت میں اضافہ ہوتا ہے نائٹروجن فرٹیلائزر کا زیادہ استعمال وبائی ہشرات یعنی پیسٹ کی ریپروڈکشن کی رفتار میں اضافہ کرنا ہے ان وجوہات کی بنا پر تجویز کیا جاتا ہے کہ ان اورگینک فرٹیلائزر اس استعمال کرنے سے پہلے مٹی میں موجود نیوٹرنز کی مقدار اور فصل کی ضروریات ملوم کرنی جائیں اورگینک فرٹیلائزر بھی اگر زیادہ مقدار میں دیے جائے تو محولیاتی مسائل کا بائش بنتے ہیں ان کے زیادہ استعمال سے پتی میں موجود نائٹرز اور ہل پذیر اورگینک کمپاؤنز نکل جاتے ہیں سکرنا سی این ای نیکس ویڈیو انٹل دین گوڑ بائی فرنا